کیا واقعہ ہی بی جے پی نکالے گی اپتار کڑا کا؟ کیا راجوری ریلی میں شاک کریں گے پہاڑیوں کے حق کا اعلان؟ مرکزی وزیر کے جمع کشمیر میں دو روزہ دورے کا کیا ہے مقصد؟ اور کیا اسیمبلی الیکشن سے کری؟ دیکھئے ہماری یہ خاصی بورد بی جے پی زرائق کے مطابق مرکزی وزیر داخلہ عمید شاہ یکم اور دو اکتوبر کو دو دن کے لیے جمع کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں اپنے دورے کے دوران وہ پہاڑی بولنے والے برادری کے لیے تحفظات کا اعلان کریں گے پارٹی زرائق کی مطابق شاہ یکم اکتوبر کو جمع کشمیر دویجن کے راجوری میں اور دو اکتوبر کو کشمیر دویجن کے کپوارہ زلہ میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کریں گے اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کے دو دویجنوں میں ایک ایک دن گزاریں گے وہ پہاڑی بولنے والے کمیونٹی کے لیے ریزرویشن کا اعلان کریں گے جن کی بڑی آبادی جمعو دویجن کے پونچ راجوری ازلا اور بوادی کے بارمولہ زلہ میں رہتی ہے بی جے پی زرائے نے بتایا کہ شاہ اپنے آنے والے دورے کے دوران جمعوہ کشمیر میں بی جے پی کی انتخابی محیم کا آگاز کریں گے یاد رہی ڈی لیمٹیشن کمیشن نے پہلے ہی نبے رکنی جمعوہ کشمیر اسیمبلی میں ایسٹی اور ایسٹی کے لیے ریزرویشن کرتی ہے جس میں ایسٹی کے لیے نو سیٹے اور ایسٹی امیدواروں کے لیے چھ سیٹے ہیں اس کے علاوہ ڈی لیمٹیشن کمیشن نے پونٹوچیری اسیمبلی کی طرز پر قانون ساز اسیمبلی میں ووٹنگ کے حقوق کے ساتھ کشمیری پندیت برادری کے لیے دو نامزد نشستو کی سفارش کی ہے جس میں یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ کشمیری پندیت کے دو نامزد ارکان میں سے ایک خاتون ہونی چاہیے آپ کی جانکاری کے لیے مزید بتائیں تو ڈی لیمٹیشن کمیشن نے مغربی پاکستان کے پناہ غزینوں کے نامزد ارکان کی بھی سفارش کی ہے جنہیں آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد پہلے ہی قانون ساز اسیمبلی میں ووٹنگ کا حق دیا جا چکا ہے واضح رہے دفعہ تین سو ستر کی منسوخی سے پہلے مغربی پاکستان کے مہاجرین ملک کی لوگ سبا کے لیے ووٹ دے سکتے تھے لیکن جمہو اور کشمیر اسیمبلی کے لیے نہیں اس دو روزہ دورے سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ شاہ کے جمہو اور کشمیر میں بی جے پی اسیمبلی انتخابی مہم شروع کرنے کے بعد بھی کئی وجوہات کی پناہ پر یہ اس سال نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے حتمی ووٹر لیسٹو کے اشارت کے لیے پچیس نومبر کی تاریخ مقرر کی ہے جو سال کے اختتام سے صرف چھتیس دن پہلے ہے اور اس عالم میں کاغذات نامزدگی داخل کرنا ان کی جانچ پر تال اور انتخابی مہم کی مدت وغیرہ یہ واضح طور پر اشارہ کرتے ہیں کہ جمہو اور کشمیر میں سکت سردی کے پیش نظر جو دسمبر کے وز سے شروع ہو جاتی ہے تو انتخابات اپرل مئی دوہزار تیس میں منقط کیے جا سکتے ہیں اپنی دورے کے دوران مرکزی وزیر داخلہ لیفٹینین گورنر منویج سنہا کے ساتھ سالہ ستائی سیکیورٹی میٹنگوں کے شریک صدارت پی کریں گے ان ملاقاتوں میں کشمی ڈویجن میں اسکریت پسندی سے نمٹنے پر توجہ مرکوز کرنے کا امکان ہے جہاں بکیا اسکریت پسندی کے سرکاری دعوو کے باوجود انٹیلیجنس ایجنسیوں کا خیال ہے کہ مقامی نوجوانوں کی بنیاد پرستی اب بھی جاری ہے مرکزی وزیر کا زلہ راجوری میں دورہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ حالیہ میں ہی پہاڑی برادری کا ایک وفت ڈلی میں امیت شاہ سے ملنے گیا تھا جس میں یہ سفارشات پیش کی گئی تھی کہ پہاڑی بولنے والے لوگو کو بھی ریزرویشن دی جانی چاہیے کیونکہ ان لوگو کا رہن سہن ثقافت اقتصادی حالات ایسٹی مستحق لوگو کے برابر ہے چونکہ بی جے پی ذرائع کی مطابق مرکزی وزیر راجوری میں لوگو سے خطاب کریں گے اور پہاڑی بولنے والے لوگو کے لیے ریزرویشن کا اعلان کریں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس پر دیگر برادری کا کیا رد عمل سامنے آئے گا کیونکہ پہاڑیوں کی ریزرویشن کی مانگ کے چرتے پیشلی کئی دہائیوں سے کوششیں جاری ہیں اور اس کی مخالفت بھی ہوتی دکھائی دیتی رہی ہے اور آج کے وقت میں بھی پہاڑیوں کو اپنے حق کی مانگ کی لڑائی میں مخالفت کا سامنا ہے موسیقی